بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین السلام علیکم میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن وائز یوٹیوب چینل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حسن وائز یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دوستو خلیفہ رب نواز صاحب کا اپنے پرموشن کے متعلق بیان ہے کہ میں حوالدار تھا نائب صوبے دار کے لیے ٹیسٹ دینا تھا صوبے دار قربان حسین صاحب نے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ رب نواز کا ٹیسٹ ہونے والا ہے دعا فرمائیں حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب نے فرمایا ٹیسٹ میں کیا کام ہوگا انہوں نے عرض کی حضور لوہے کے سمان کے ساتھ پل وغیرہ بنانے ہوتے ہیں آپ حضور نے چند لمحے خاموشی کے بعد فرمایا رب نواز لوہے کے چار حصوں کو جوڑ دے گا رب نواز پاس ہے اسے کون فیل کرنے والا ہے پل مکمل کرنے کے لیے چھاسٹھ حصوں کو جوڑنا لازمی تھا تب جا کر کامیابی کا چیرہ دیکھتا صرف چار ہی حصے جوڑے جا چکے تھے کام والے کہنے لگے ہم سے یہ کام بہت مشکل ہے اور یہ نممکن ہے میں نے جواب دیا دو ہفتے پہلے ہی میرے مرشد کامل حضور حضرت خواجہ زندہ بیر صاحب رحمت اللہ تعالی نے جو فرما دیا ہے وہ چار حصے جوڑے جا چکے ہیں مکررہ وقت پر آفیسر ہر حوالدار کا کام دیکھنے اور سوال و جواب کرنے آ گیا ایک سے لے کر سولہ حوالدار ٹیسٹ دے رہے تھے میری جگہ سب سے آخر میں یعنی کہ میں سولوے نمبر پر تھا آفیسر پندرمے سائیڈ تک آیا کام ہر ایک حوالدار کا دیکھا سوال و جواب کیے ادھر ہی سے سیٹی بجوا دی کہ ہر حوالدار اپنا پلوں کا سمان سٹور میں واپس رکھوا دے میرے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ کا صدقہ تھا کہ میری سولوی سائیڈ متلکہ آفیسر کو نظر ہی نہ آئی اور نہ ہی اس نے کاغذات دیکھے کہ اسے گمان ہوتا کہ اس سے آگے بھی کوئی ٹیسٹ والا حوالدار ہے اگر میری سائیڈ پر متلکہ آفیسر آ جاتا تو یقیناً مجھے فیل کرتا دوسرے دن نتیجہ بناتے وقت سوال اٹھا کہ سولوی سائیڈ پر ایک حوالدار تھا کل اس کا کام چیک نہیں ہو سکا نہ وہ نظر آیا اور نہ اس کی سائیڈ نظر آئی نمبر دیتے وقت آفیسر کہتا ہے کہ موقع پر اس کا کام تو دیکھ نہیں سکے نمبر اسے سب سے زیادہ دے دیتے ہیں چنانچہ میں آپ حضور کی دعا اور فرمان کے مطابق پاس بھی ہو گیا اور نائب سبے دار کے اہدہ تک بھی ترقی کر گیا ولیوں کی دعائیں بھی کہیں جاتی ہیں خالی ولیوں کی دعائیں بھی کہیں جاتی ہیں خالی خواجہ کی توجہ نے میری تقدیر بدل دی یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت پہنچتا رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ